اسلام علیکم and welcome to skincare پی کے میرا نام ہے شیرف گن میں ایک کیمسٹ اور skincare ایکسپرٹ ہوں اور آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں لوریال کے ایکسٹرارڈنری آئل کا اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایسی کیا ایکسٹرارڈنری چیز ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی صدیوں سے لوگ آئلز یوز کرتے آئے ہیں بالوں کے مختلف مسئلے مسائل کے لیے لیکن اب کیونکہ لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے تو آئل لگا کے ہم کالج سکول یونیورسٹی کسی میٹنگ میں نہیں جا سکتے تو اسی لیے یہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے آئل ریپلیسمنٹ اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز آئل ریپلیسمنٹ بنائی ہے تو اس میں آئل شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں آرگان آئل ہے جو کہ بہت اچھا ہے لیکن کوئی چیز آئل ریپلیسمنٹ ہے تو اسے آپ آئل فری رکھیں تو بہتر ہے میرا خیال ہے اس چیز کا جو ہائلائٹیڈ ہوتے ہیں جس طرح لکھا ہے ایکسٹرارڈنری آئل اور آئل ریپلیسمنٹ تو اس کے ساتھ کونٹریری ہے اس کے ساتھ تضاد ہو رہا ہے بات میچ نہیں کر رہی یہ ایک لیو ان کنڈیشنر ہے دو طرح کی کنڈیشنرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو بالوں میں لگا کے بعد میں واش کر لیتے ہیں ایک ہوتے ہیں لیو ان اس طرح کے جسے ہم بالوں میں لگا رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ بالوں کو مویسچر یا اس طرح کے بینیفٹس فرام کرتے نہیں لمبیر سے کے لیے فار ایکزمپل آپ پورے دن کے لیے آپ کو بالوں میں مویسچر چاہیے تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی تو مجھے اس کے انگریڈینٹس اچھے لگیں ہیں ہوتے ہیں اگر آپ نے میری سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ آپ نے دیکھی ہے میتھی کوئل کے بارے میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سلیکونز کیا ہوتے ہیں خیر سلیکونز وہی ہوتے ہیں جو آپ کو لیوان میں ملتے ہیں میتھی کوئل میں ملتے ہیں وہ بھی ایک آئل ریپلیسمنٹ ہی ہیں لیکن اس سے میرا خیال ہے وہ اچھے ہیں اینیویز اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ پوزیٹیو چارجڈ انگریڈینٹس شامل کیے گئے ہیں اور پوزیٹیو چارج وہ ان پر کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ دو سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں یہ پوزیٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے ایک دوسرے کو ریپل کریں گے تو ہمارے بالوں کو چاہیے ہوتا ہے پوزیٹیو چارج تاکہ وہ ایک دوسرے کو الگ الگ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں میں ایک والیوم فیل ہوتا ہے تو وہ جو positively charged ingredients ہوتے ہیں اس کے اندر وہ بالوں میں positive charge پھینکتے ہیں بالوں میں positive charge آتا ہے بال الگ الگ ہوتے ہیں کھلے کھلے محسوس ہوتے ہیں بالوں میں والیوم فیل ہوتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے بال بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہوتے ہوتے نہیں ہیں لیکن تھوڑے دور دور ہوتے ہیں زیادہ قریب نہیں آتے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑتے نہیں ہیں تو اس کی پیچھے یہ چھوٹی سائنس ہے میں سوچھ آپ کو بتا دوں جہاں تک اس کی بات ہے اپلیکیشن کی تو میں نے خود اپلائی کیا ہے اور اسے میں نے اپلائی کروایا بھی ہوا ہے میرے تو چھوٹے بال ہیں خیر اصل مین یہ خواتین کے لیے بنا ہوا ہے لیکن مرد بھی یوز کر سکتے ہیں اب کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ اسے بالوں کو واش کرنے سے پہلے بھی لگا لیں پھر آپ جب نہانا ہے یا بال دھونے ہے تب آپ اسے لگا لیں شیمپو کے بعد اور پھر اگر آپ کو بال ڈرائی فیل ہوں تو آپ پھر لگا لیں مطلب کمپنی یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے لگاتے رہے لگاتے رہے مجھے ایک ایڈ یاد آگیا شاید لائف وائی کی تھی تو اس میں وہ کہتا ہے دوتے جاؤ دوتے جاؤ اینیویز یہ کمپنی کہنا چاہتی ہے کہ آپ ہماری پروڈکٹ ہر وقت لگاتے رہے تو جب میں نے یہ پروڈکٹ اپلائی کی تو اس کی اپلیکشن مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ اس میں بہت اچھے کنڈیشننگ انگریڈینٹس ہیں اور اس میں سیلیکونز بھی ہیں تو اس سے بال بہت سافٹ بہت سلکی بہت ویلوٹیف ہیل ہوتے ہیں لیکن اس سے ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کے بال الگ الگ ہو جائیں گے اس سے کنڈیشننگ بالوں کی اچھی ہو جائے گی ویٹ کومبنگ اچھی ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے جس ایک مرتبہ لگانا ہے اور تب لگانا ہے جب آپ نے ہیر بوش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو اگر آپ نے ہیر ڈرائر یوز کرنا ہے یا آپ نے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے سٹریٹنر سے تب یہ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں مختلف ویکسز بھی ہیں پھر ویکسز گرم ہو کے جل جائیں گے یہ پتہ نہیں بالوں پر کیسا ایفیکٹ آتا ہے اینیویز میرے بال اس سے سلکی سمووٹ بیلوٹی ہوئے ہیں لیکن بال الگ الگ نہیں ہوئے جس طرح آپ نے لیوان لگایا ہوگا لیوان لگا کے بال آپ کے الگ الگ ہوتے ہیں آپس میں جڑتے نہیں ہیں تو اس سے میرے بال مجھے آپس میں تھوڑے سے جڑے ہوئے فیل ہوئے اور اس طرح ڈیٹینگلنگ تو ہوتی ہے جب آپ کومبنگ کریں گے تو کومبنگ بڑی اچھی ہو جائے گی بالوں میں شائن بھی آئے گی اور میں نے محسوس کیا ہے کہ بارہ گھنٹے تک آپ کے بال ڈرائی نہیں ہوں گے یہ اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں روکے سکھے بے جان ہیں تو یہ پروڈکٹ بالکل آپ کے لیے ہے لیکن اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح کمرشلز میں آتا ہے ٹی وی پہ آپ نے ایڈز دیکھی ہوں گی بال ایسے لہرا رہے ہیں تو وہ والی چیز نہیں ہوگی آپ کے بال مویسٹرائزڈ رہیں گے بالوں میں مویسٹر جو ہے وہ برقرار رہے گا بال ڈرائے روکے سکھے بے جان فیل نہیں ہوں گے اور یہی اس کا مین مقصد ہے لیکن تھوڑے سے بال آپس میں جڑ سکتے ہیں لیکن بال آپس میں جڑنا وہ برے والا نہیں ہے اگر یہ نہ سمجھیں کہ بال جڑ جائیں گے تو بتانی کیا ہو جائے گا اس سے کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن مین اپنا جو رول ہے وہ یہ آئل ریپلیسمنٹ پلے کرے گا ایک بات میں یہاں بتانا بھول گیا تھا جن کے بال روکے سکھے ڈرائے ہیں بے جان سے فیل ہوتے ہیں یہ پروڈکٹ صرف انہی کے لیے ہے جن کے بال آئلی ہیں نارمل ہیں میرا خیال ہے انہیں یہ پروڈکٹ لگانے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نارمل بالوں والوں نے اگر کچھ لگانا ہے کنڈیشننگ کے لیے بالوں کو سٹریٹ کرنے سے پہلے یا بالوں کو ویسے ہی سلکی سافٹ سمودھ کرنے کے لیے تو جس طرح میتھی کوئل ہے لیوون کا ایک سیڈم ہوتا ہے ان کو سیڈمز کا نام دے دیا گیا ہے بیسیکلی یہ سلیکونز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جن کے بال آئلی ہیں انہیں تو میرا خیال ہے کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے بالوں کو واش کرنے کے بعد کنڈیشنر لگا لیں تو ٹھیک ہے نہ لگائیں تو ان کی مرضی ہے اب ایسے لگا لیں تو بہتر ہوتا ہے بالوں میں فریز فری ہو جاتے ہیں ریٹینگل اچھے ہوتے ہیں کومیگ اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہ پروڈکٹ صرف اور صرف ڈرائی بالوں کے لیے ہے اور کسی حد تک جو ڈیمجڈ بال ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو لوریال کے آئل ریپلیسمنٹ کا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انسٹاکرام پہ بھی فالو کر دیں گے تو مہربانی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں